میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے تنقید کے حوالے سے شاعری کے حوالے سے کہ بعض شاعر اپنے کلام میں اداسی کی باتیں کرتے ہیں بعض مضاحمت کی باتیں کرتے ہیں بعض کسی شکایت شکوے کے لیے شیئر کہتے ہیں بعض جمالیات کا ذکر کرتے ہیں آپ کو کیسی شاعری اچھی لگتی ہے تعمیری میں پہلی بات کروں گا مقصدیت ہو اس میں کیونکہ دیکھو اللہ نے یہ کائنات بے مقصد نہیں برائی لہٰذا کوئی کام کرنا مقصد کے ساتھ یہ سنت الہی ہے درست بات سمجھ میں آئے بات بے مقصد تو کوئی بات نہیں اور اس کا سب سے بڑا نمونہ ہمارے پاس حضرت اللہمہ اکبال درست بات اتنی با مقصد شاری ہے کہ ایک نقاد نے کہا انڈیا میں کہ اکبال دنیا کا سب سے بڑا شاعر ہے تو میں بڑا احران ہوا کہ دوشی ایک شیکسپیر بھی ہے گویٹے بھی ہے ڈانٹے بھی ہے بڑے بڑے شاعر ہے غالب بھی ہے اکبال کیسے اتنا بڑا تو پھر میری بات سمجھ میں آگئے کہ وہ جس کتاب کا مفسر ہے وہ سب سے بڑی سب سے بڑی کتاب درست بات یہ ہمارا ایمان ہے درست بات اور وہ اس نے یہ کتابیں نہیں چیزیں دی کراسی ہے کتاب نہیں ہے کچھ اور چیز ہے تو اس نے بہت اچھے اکبال کی تو کلام کو پوری دنیا سراتی ہے بلکہ انگلستان میں جب رومانوی تحریک چل رہی تھی تو بھی وہ اس پہ اتراز کرتے تھے کہ اصل شاعری تو اکبال کی ہے یہ تو رومانوی شاعری تو اس طرح اس لیول کی ہے ہی نہیں نہیں اس کی بھی رومانوی ہے اس نے محبت کی ہے اللہ سے درست بات اللہ کے رسول سے حضور سے محبت اس نے کی ہے اور یہ حضور سے بڑا تو ری فارمر کوئی دنیا میں نہیں نہ آیا تو حضور سے محبت اصل میں جو زندگی کی مصبت قدریں ہیں ان سے محبت کا نام ہے سمجھا جائیں بلکہ عشق رسول دنیا کی مصبت قدروں سے محبت کا نام ہے یہ ہم سمجھتا ہوں بلکہ میرا ایک پنجابیزہ چیرے نادہ میرا ایک مجموعہ ناد کیا ہے اور اس کا نام کیا ہے بیٹے پنجاب باریاب باریاب وہ دیچ پنجابی تھے اردو اور فارسی دنوں زبان سے نادے ہیں مسئلے ایک آپ کو سنانے لگا ہوں عالم عالم اس نبی دا رحمت والا سایا مان آجی تھی جوانی بیکھی باپ نہ بچ پندل واہ 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 تو بہت کو بہت کو بہت کو اشکوں کو زمین پر بھی میں گرنے نہیں دیتا سرمایہ تیری یاد کا ہے دیتا ہے تر میں واہ واہ اے میری گزلے واہ اے سبت تیری ذات سے تاریخِ بشر میں وہ غزم جو تھکتا نہیں تائف کے سفر واہ واہ بہت خواہ اشکوں کو زمین پر بھی میں گرنے نہیں دیتا سرمایہ تیری یاد کا ہے دیتا ہے تر میں فارسی کا بھی سنا دیں ناتیہ شیر فارسی کا بھی ناتیہ شیر سنا دیں تینوں زبانوں کا ہو جائے نا 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 فارسی کا ناتیہ شیر اس وقت مجھے یاد نہیں ویسے فارسی کا آپ کو ایک شیر سنا دیتا ہوں مزایا وہ میں گیا ایران ایران میں گیا ہوں جدید فارسی شیخنے کے لیے تو میں نے ایک شیر کہا ایرانیوں نے اس کی بہت داد تھی کہ بودھ اس میں ہم صرف قدرت ببکتے اس دیواز میری وائپ جو تھی ان کا نام قدرت قدرت تو قدرت کا مطلب ہوتا ہے پاور قادر ہونا قدرت رکھنا کہ میری بی بی جو تھی اس کا نام قدرت تھا جب ہماری شادی ہوئی یعنی شیوز پاور نام اس کا لیکن جب شادی ہو چکی تو وہ تو سپر پاور ہوگی بہت ہو یہ تحشر بودھ اس میں ہم سرم قدرت بوقتے اس دیواز لیک بادہ زیز دیوازی شنو عبر قدرت واہ 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 عبر میں بادل لیکن اگر بے بے بھی زبر ہو عبر ہو تو سپر مانی سپر لیکن وہ شادی کے بعد سپر پاور ایک اور شیر فارسی کا بسی دارم اتا کے خواب انبر انبر میرے پاس بہت سے سلیپنگ روم ہے لیکن میری آنکھوں میں کوئی خواب یہ جدید آتی ہے کہ جب تک وہ دوائی نہیں کھا تھا کوئی سلیپنگ پل تو نہیں 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 آتی درست بات ہے اگر اب یہ تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل کلیات انبر مسود سبسکرائب نہیں کیا تو اب کیجئے اور شیئر کیجئے موسیقی 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 موسیقی